آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کا استقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ایک انتخابی جلسہ ہے اور مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے میں دس پندرہ منٹ کے اندر اپنی تمام بات کو آپ کے سامنے رکھ کر یہاں سے رفصت ہو جاؤں گا اور پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ تیرہ مئی کے دن آپ کو اپنے اوٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور میں آپ کو بار بار یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا وطن عزیز کا یہ سب سے اہم ترین پارلیمانی الیکشن ہے اس الیکشن میں اگر آج آپ اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھئے جو ملک ہمارے جس راستے پر جا رہا ہے وہ راستہ میجوریٹیرین فارم آف ڈیموکرسی کے راستے پر جا رہا ہے اور اگر ہم آج اپنے اوٹ سے اپنے اتحاد سے اور اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر بی جے پی کو نہیں روکیں گے تو پھر ہمارے پڑوس میں جو سری لنکا ایک اکثریتی طبقے کی جمہوریت بن چکا ہے کہ اسی طرح کی جمہوریت ہمارا ملک نہ بن جائے اور یاد رکھئے اگر اوٹ نہیں دالیں گے تو پھر آپ راستہ ہموار کر رہے ہیں بی جے پی کے لیے کہ اس ملک کو ایک مکمل ہندو راشتر بنا دیا جائے تو میری ان تمام نوجوانوں سے اور خاص طور سے فرس ٹائم اوٹر جو ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ تیرا تاریخ کے دن آپ نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کریں جب آپ کی اوٹ کا استعمال ملک کو بچانے کے لیے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال نہ ہو اگر آپ اوٹ نہیں دالیں گے تو پھر کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ نرندر موڈی کی حکومت نے بلخص بانوں کو جنہوں نے اسمت ریزی کی اس کی بیٹی کا ختل کیا اس کی ماں کی ذت لوٹی ان کو چھوڑ دیا تو کیا آپ اس سے متفق ہیں اگر آپ اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو کیا آپ اس بات کو منظور کرتے ہیں کہ سی ڈبلے جیسا کالا قانون پاس کر دیا گیا شہریت کا مذہب کی بنیاد پر تو کل اگر ان پی آر اینار سی ہوگا تو پھر کیا آپ اس کو بھی خبول کر لیں گے اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ نکلیے تیرا تاریخ کے دن اور ایسے کالے خوانین کے خلاف اپنی ناراضگی اور مخالفت کا اظہار کیجئے ٹرپل تل لاک کا خانون بنایا گیا جو مسلم خواتین کے لیے بہت بڑی نائنصافی کا باعث بن رہا ہے اس خانون کے خلاف آپ اپنے اوٹ کا استعمال کریے یو اے پی اے کا خانون بی جے پی نے اس میں اور ترمیم امنٹمنٹ کیا پوری دنیا میں اس طرح کا سخت اور بدترین خانون کسی ملک میں نہیں ہے تین تین چار چار سال لوگ سے جیل میں سڑتے ہیں اور ان کو بیل نہیں ملتی ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں تیرہ مئی کے دن آپ کو نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے بڑی تعداد میں نکلیے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیارہ مئی کو انتخابی مہم اپنے اختتام کو پہنچے گی تو ہم لوگ ہفتہ ہے پھر اتوار ہے پھر پیر ہے ہم تین دن کی چھٹی منانے جائیں گے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی فارم ہاؤس پہ جائیں گے تو مت جائیے پیسے آپ کے خراب ہو جانے والے ہیں فارم ہاؤس بن کرنے کا آرڈر آج کل میں نکلنے والا ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں عام کھانے جاؤں گا ارے عام کھانا ہے تو میرے بھائی آپ عام بعد میں کھائیے بعض لوگ مجھ سے شکایت کر رہے اساس صاحب گرمی بہت ہے جی فارٹی ٹو فارٹی ٹری چل رہا میرے بھائی ملک میں جو فرقہ پرستی کی گرمی ہوئے کیسے ختم ہوگی بتائیے کیسے ختم ہوگی فرقہ پرستی کی گرمی یہ موسم کی گرمی آج کل بارش ہوئی ایک دس دن کے بعد بارش شروع ہو جائے گی گرمی کم ہو جائے گی مگر یہ جو نفرت کی گرمی جو بی جے پی نے پورے ملک میں پیدا کر دی ہے جو نفرت کی دیواروں کو اٹھا دیا ہے جو نفرت کی آنڈیاں اس ملک میں چل رہی ہیں اس کا خاتمہ آپ کیسے کریں گے اس کا خاتمہ آپ صرف اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر گالی دے کر کریں گے یا پھر ہماری ماں و بہنیں کہتی ہیں کہ اس کے موں میں مٹھی پڑو مٹھی ملا برباد ہو جاؤ اسے تو نہیں ہونے والا ہے نا اوٹ ڈالنے سے آپ اس نفرت کی گرمی کا خاتمہ کریں گے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تیرہ مہی کے دن اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال کر کے آپ نہ صرف حیدر آباد سے منجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیابی دلائیے بلکہ آپ کا ایک ایک اوٹ فرخہ پرست طاقتوں کو بالخصوص بی جے پی کو اور ہمارے وطن عزیز کے وزیر آزم کو یہ پیغان دے گا کہ ہم آپ کی دس سال کی حکومت میں جو آپ نے نفرت کا ایک ماحول پیدا کیا جس میں ماں بلنچنگ میں اضافہ ہوا ہجاب ایک مسئلہ بن گیا اعزان ایک مسئلہ بن گیا کھانا کسی کا ایک مسئلہ بن گیا تو ان تمام مددوں کے خلاف آپ کو اپنے اوٹ کا استعمال کر کے ایک بھاری اکثریت سے آپ کو ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے منجلس کو کامیاب کرنا پڑے گا اور یاد رکھئے جو لوگ اوٹ نہیں دال رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ فرق نہیں پڑے گا بی جے پی نریندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ چار سو پار اس کا مطلب ایک ہی نکلے گا چار سو پار ہوگا تو سمجھ دان کمزور پڑ جائے گا یا نیا سمجھ دان لکھا جائے گا ہمارے دلید بھائی یہ جان چکے ہیں میں سلام کرتا ہوں ہمارے دلید بھائیوں کو کہ وہ موڈی کی اس منصوبے کو پہچان چکے ہیں کہ چار سو پار کے ذریعے نریندر موڈی سمجھ دان کو ختم کریں گے بیسک سٹکچر کو یا تو ختم کر دیں گے اور جو دلید بھائیوں کا ریزرویشن آر اکشن ہے اس کو ختم کریں گے تو اس لیے ہمارے آئین کو بچانا ہے اور ہمارا آئین میں ایکوالیٹی ایک بہت بڑا فنڈمنٹل رائٹ ہے ہمارے آئین میں دفعہ انتیس ہماری تیزیب کی حفاظت کا ہم کو اگ دیتا ہے دفعہ تیس کے تحت اخلیتیں چاہے وہ مذہبی ہوں یا لسانی زبانی ہوں ان کو اختیار دیا گیا کہ اپنے پسند کے دارے قائم کرے یہ سب بی جی پی ختم کرنا چاہتی ہے تو اس لیے میری آپ سے گزاریش ہے کہ تیرہ مئی کے دن ہم ہر حال میں کسی کوتاہی یا کاہلی کا ثبوت مت دیجئے اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے پتنگ کے نشان پر مشین میں پہلا نمبر پتنگ کا ہے پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ مندلس کو کامیاب کریے آج آپ دیکھتے ہیں کہ حلق اسمبلی ملک پیٹھو یا حیدر آباد کیا پارلیمانی حلقہ ہو یہاں پر مندلس اتعاد المسلمین کے نمائندگی پر بیسی بستی دوا خانے کام کر رہے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر بیسی بستی دوا خانے کام کر رہے ہیں جس سے غریبوں کا وہاں پر مفت علاج ہوتا ہے دائیگنوسس ہوتا ہے اور ترہ ترہ کی بیماریوں کا دوائیں وہاں پر مفت آپ کو ملتی ہیں ٹمریس کے تحت چوبیس ٹمریس قائم کیے گئے سکولز قائم کیے جہے جنر کالج تک جس میں خریب بارہ ہزار کے خریب مسلم طلب اور طالبات اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ سامنے آپ کی مارت ہے چنچل گڑا جنر کالج اور سکول کی مارت بھی الحمدللہ وہاں پر کام زیر دوران ہے تو ترخیاتی کام آپ دیکھتے ہیں کہ ملک پیٹ اسمبلی القے میں میں بلالہ صاحب کے ساتھ جو دھوبیوں کے لئے بلالہ صاحب نے کمیونٹی حال بنایا ہمارے دلیت بھائیوں کے لئے دلیت بندو کی سکیم ان کو پورا ان کو دی بلکہ دلیتوں کے دو سو بیس لوگوں کو یہاں پر مخامی مندلس کے ملے بلالہ صاحب نے ان کو ٹو بی ہچ کے کا ان کو گھر بھی دلایا دو سو بائیس دلیت پریواروں کو خاندان کو تو مندلس ہر میدان میں کام کر رہی ہے میری آپ سے گزاریش ہے کہ اوٹ کا استعمال کریے جو اسمبلی انتخابات میں پولنگ پرسنٹیج تھا وہ بالکل ناخابل خبول ہیں اب آپ کو آگے بلکر اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے اور ہمارے وزیراعظم کی زبان ایسا دکھ رہی ہے کہ روٹ چلتا آدمی بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا ایک وقت وزیراعظم اپنے بھاشن میں تخریر میں بول دیئے کہ بھارت کی ادھ سنکیت سماج کے مسلمان جو اس ملک میں سترہ کور کی آبادیوں گھس پیٹی ہیں کوئی وزیراعظم نے کہہ دیا کہ ہماری بیٹیاں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں پھر وزیراعظم نے پوری سماج کی توہین کر کے کہہ دیا کہ ہندو بینوں کے گلوں سے منگل ستر اتار کر مسلمانوں کو دیا جائے گا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھارت کے وزیراعظم کوئی بات ماننا چاہیے کہ مسلمان غریب ہوگا مگر غیور ہے وہ اپنی عزت نفس کا سمجھوتا نہیں کرتا ہم کیوں کسی ہمارے ہندو بین کے گلے کا چھینہ و منگل ستر اپنے جیب میں ڈالیں گے کیوں استعمال کریں گے کیوں استعمال کریں گے ہم ہرگز نہیں کریں گے وزیراعظم کی زبان اس طرح سے زہر پہلا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بچیاں زیادہ بچے پیدا کرتے موڈی صاحب آپ کی اببہ نے چھے کو پیدا کیا اس کو کیا بولیں گے امید شاہ کے اببہ نے چھے بیٹیوں کو پیدا کیا اس کو کیا بولیں گے گلوال کر کے اببہ نے گیارہ کو پیدا کیا اس کو کیا بولیں گے آپ کو یہ نظر نہیں آتا موڈی کی حکومت کا آداد و شمار دیٹا ہے کہتا ہے کہ مسلم خواتین کا ٹی ایف آ ریٹ گرا ہے یقیناً گرا ہے مگر موڈی ہمارے ہندو بھائیوں کو پیغام دے رہے بھائیوں بہنوں ڈرو مسلمان بہت بچے پیدا کر رہے ورنہ تمہارے ہمارے ان کے آبادی بڑھ جائیں گی نریندر موڈی کب تک جھوٹ بولیں گے آپ کبھی تو سج بولو اور آپ جانتے نہیں ہیں جس آئیڈیالوجی سے نریندر موڈی آتے ہیں وہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے آر ایس ایس اس ملک کی آزادی میں کوئی رول ادا نہیں کیا کوئی رول نہیں تھا ان کا اور ہیدر آباد یہ وہ سرزمین ہے جب کالا پانی میں پہلا مجرم گیا پورے ملک سے تو مولوی اسمائل مکہ مسجد کے امام تھے وہ مولوی اسمائل جو رمضان کے جمعہ تلودہ میں مسجد میں خدوا دیئے نماز پڑھائے اس کے بعد مکہ مسجد سے جلوس لے کر سلطان بزار موجودہ سلطان بزار کے بریٹیش ریزیڈنسی کے پاس جا کر انگریزوں کے خلاف اتجاج ہوا فائرنگ ہوئی اور پہلا ملزم جو گیا ہیدر آباد سے وہ کالا پانی مولوی اسمائل تھے اور یہاں پر امید شاہ کر بولتے چالیس سال سے رضاکاروں کا خفضہ ہے ارے آپ ہوم منسٹر ہیں یا آپ کے کان میں پھول ہیں امید شاہ بتائیے آپ کو تو پڑھنا چاہیے آپ کو تو تاریخ معلوم ہونی چاہیے اگر آپ کو نہیں معلوم تو جس کو معلوم اس سے پڑھ دیا کرو جو رضاکار تھے وہ پاکستان کو بھاگ گئے جو وفادار تھے وہ تو ان جیسے مائکہ لال سے آنکھ میں آنکھ دال کر لڑ رہے اور صبح خیامت تک لڑتے رہیں گے اور موڈی آج نریندر موڈی آ کر بول رہے اسد الدین اویسی کو بی آر ایس کانگریس مدد کر رہی نریندر موڈی کوئی مدد نہیں کر رہا سوائے اللہ کے چالیس سال سے بی آر ایس کانگریس مدد کر رہی نریندر موڈی میں آپ کو ایک آفر دے رہا ہوں آپ کوئی ٹائم دے دو میں حیدر آباد کی بہترین ایرانی چاہے آپ کو پلاتا ہوں عثمانیہ بسکٹ پلاتا ہوں آپ بی آر ایس کانگریس کو بٹھا کر آپ تینوں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لو کیسد الدین اویسی کس کا دولہ بھائی ہے کبھی انہوں بولتے ہیں بی ٹیم کبھی انہوں بولتے ہیں اے ٹیم آنے آپ بتائیے وزیر اعظم بول رہے ہیں یہ دونوں مدد کر رہے ہیں کیا مدد کر رہے ہیں اگر ہم جیت رہے ہیں تو ہمارے اتحاد کی طاقت اور خوت کے بلووتے پر جیتی آئے اگر ہم جیت رہے ہیں تو صرف اور صرف رب کریم کے فضل اور کرم پر جیت رہے ہیں تو آپ جیسی غیور عمام جو مندلس کو کامیاب کرتی ہے دعائیں کرتی ہے دلیت بھائی ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہمارے او بی سی بھائی کے لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں مگر وزیر اعظم یہ بول رہے ہیں اچھا وزیر اعظم ایک اور بات بول دیئے میں میڈیا میں کل دیکھ رہا تھا وزیر اعظم بول رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان بدل رہا ہے اور بھارت میں ہندو مسلمان ہو رہا ہے وزیر اعظم نپور شرمہ آپ کی پاٹی کی ہے میری پاٹی کی ہے بتاؤ وزیر اعظم نپور شرمہ آپ کی پاٹی کی ہے میری پاٹی کی ہے دس سال سے آپ ہی کر رہے ہیں مسلمان 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 آپ مذہب کو تبدیل کرنے کا خانون آپ بناتے ہیں لفظ جہاد کا نام آپ دیتے ہیں کچھ پیٹیوں کا الزام ہم پہ لگاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ملک میں ہندو مسلم ہو رہا ہے ارے آپ ہی تو کر رہے ہیں نا بلکہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ریپورٹ ہے میڈیا کی وزیراعظم کا ایک پاٹی کا ذمہ دار ہے اچھا ہوا یاد آ گیا ورنہ بھاشن کمزور پڑ جاتا ہاں تھہرو 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 جی وزیراعظم سنیے تھہرو جی تھہرو ٹائم کم ہے یہ ہے ریپورٹ بارہ بنکی کے ایک بی جے پی کے لیڈر ہے ان کا نام رنجید بہادر شریفاستوہ رنجید بہادر شریفاستوہ نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال میں نرندر موڈی نے بہت اٹم کیے مسلمانوں کے مرال کو تونڈنے کے لیے مرال کو یعنی ہمارے حمتوں کو تونڈنے کے لیے یہ ان کا جملہ اور انہوں بول رہے ہیں کہ اوٹ فور پی ایم موڈی ایف یو وانٹ ٹو ڈسٹرائی دی بریڈ آف موسنیمز آپ موڈی کو اوٹ دو تاکہ مسلمانوں کو برباد کر سکیں اور کیا کہتے ہیں کہ پارٹیشن ہوا مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ایسا ہو جائے گا کہ پورے ملک میں ان کی آبادی بڑھ جائیں گی یعنی بول رہے ہیں کہ ہم کو اوٹ دو مسلمانوں کو برباد کر دیں گے یہ کون کہہ رہے ہیں رنجیت بہادر سری واسطوہ یہ بارہ بنکی کے ہیں میرے خیال سے یہ ایک نیشنل نیوز پیپر کی ریپورٹ ہے اب موڈی بولتے ہیں نہیں نہیں میں تو مسلمانوں کا ایسا نہیں بولا تھا ارے آپ کے چمچے بول رہے ہیں اس لیے چمچا بولتا ہے کیونکہ اس کا آخا اس کو حکم دیتا ہے کہ بول تو کچھ نہیں ہوگا آپ بتائیے زمان کو استعمال کرے گا اور وزیر اعظم بولتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان بدل رہا اور بھارت میں ہندو مسلم ہو رہا ہے وزیر اعظم پھر یہ بھی بولتے ہیں کہ میں گلف کنٹریز کو جاتا ہوں تو مجھے بڑی عزت دی جاتی ہے ارے آپ کو عزت ملنی چاہیے آپ بھارت کے وزیر اعظم ہیں آپ کی بیزتی کون کیوں کرے گا مگر اگر آپ ہم کو کیوں ملا رہے ہیں عرب عمارت سے بھارت کے مسلمانوں کو سعودی عرب سے کیا کرنا ہے بھارت کے مسلمانوں کو ایران سے کیا کرنا ہے بھارت کے مسلمانوں کو ایران سے کوئیت سے قطر سے بہرین سے کیا کرنا ہے ارے آپ یہاں کے وزیر اعظم ہیں اور یہ بولنا کہ دیکھو وہاں کے مسلمان ایسا کر رہے ہیں ارے یہ جمہوریت ہے وہ بادشاہت ہے یہ جمہوریت ہے وہ بادشاہت ہے وہاں پر ایک ہی مذہب ہے یہاں پر اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے اور آپ بار بار بولتے وہاں پر دیرمیر کو کیا کرنا ہے بھائی عرب ممالک سے تعلقات اچھے رکھئے ماشاءاللہ بھارت کے لوگ کام کرتے ہیں مگر یہ بولنا میں وہاں گیا تو دیکھو میرا کیسا استقبال ہوتا موڈی جی آپ جو جا کر محمد بن زید اور محمد بن سلمان کو جو لپیٹتے ہیں ایسا لپٹتا ہے کہ دو بھائی بشڑ گئی تھے میلے میں ایسا لپٹتا ہے یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی ارے موڈی جی آپ ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتے میں حبی بولو یا حبیبی مہا بولیں گے یا حبیبی انہیں پلین سوٹ رہے ہیں تو ایسا پکڑ لیتے گھچ حضرات بولتے ہیں گھچ کے پکڑ لیتے چھوڑتے ہی نہیں اب بیچارہوں نے ایک منٹ گھتا ارے چھوڑو چھوڑو میں نہیں نہیں چھوڑتا ارے چھوڑو نہیں نہیں چھوڑتا پکڑ لیتے ہاتھ ہم کیا بول رہے ہیں آپ کو یہاں پر کیا ہے مصیبت یہاں پر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں اور پھر آپ بول رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ چھوڑ دیں کسی کو اختدار پہ لانا نہیں لانا ارے ہم کہاں لاتے اختدار پہ ہم تو سیاسی طور پر آپ نے ہمارے کو مارجنلائز کر کے رکھ دیا اب تو حد یہ ہو گئی ہمارے ملک میں ایک یونیسٹی میں ایک امتحان ہوا پرائیویٹ یونیسٹی میں اس میں تین چار سٹوڈنٹ نے اگزائم کو کوسٹین کے آنسر پیور میں جیش شریرام کا جواب لکھ دیا اگزائمینر نے ان کو پچاس فیصد مارچ دے دی ہے ففٹی پرسنڈ مارچ دے دی سوچو آپ کچھ بھی نہیں لکھے کیونکہ اگزائمینر کو معلوم اگر میں فیل کرا تو موڈی میرے کو فیل کر دیں گا تو لکھ دیا انہیں تو میں اب یہ کائنا چاروں لطیفہ بنا دیا اس کو میں وہ چار سٹوڈنٹ کا نام میرے کو معلوم ہوا وہ چار سٹوڈنٹ کا نام کیا تھا معلوم آپ ایک کا نام نریندر موڈی امید شاہ یوگی نڈڈا کچھ کام نہیں کیے دس سال میں خالی ایک نعرہ لگا دیئے اور دو اور دو اور دو کیا کیے نوجوانوں کا مخدر بے روزگار بنا کے رکھ دیئے نوجوان روزگار کے لئے تلپ رہے کہیں روزگار نہیں ہے اور نوجوانوں کو بول دیئے لے تو یہ لے تو چلے آگاو رکشک کے نام پر ٹینشن پیدا کر دے بتائیے کیا ہو رہا ہے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہیے انہوں چار سو پار بھور رہے پیٹرول سو پار ہو گیا فکر ہی نہیں ہے اس کی تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے پارلیمنٹ کا الیکشن بہت تہم ہے اور پھر آپ جانئے کہ ہمارے ملک کی جو سیاست کی ایک تل حقیقت ہے ایک کراس ریالٹی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نریندر موڈی اور ان کی پارٹی مسلمانوں کو اٹھ نہیں دیتی اب دوسری جو پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو دودھ کی دھلی بھی کہلاتی ہیں یا بولتی ہیں مہراشترہ میں فارٹی ایٹ لوگ سبا کی سیٹیں کانگریس شرط پوار اور جو نئے سیکلرزم کے دولے بنے ادب تھا کرے انہوں ایک مسلمان ٹکٹ نہیں دیتی کانگریس کا ایک لیڈر بول رہا ہے کہ ایک اور دس لاکھ مسلم ہیں ہم کو ٹکٹ دو اور کس کے خلاف کینڈل کھلا کر رہے کس کو ارانا چاہ رہے امتیاز جلیل کو ارے ایک امتیاز جلیل جیت کر آیا تو پورے بی جے پی دو شف سینہ دو راشتروادی کانگریس اور ایک کانگریس پورے مل کے کچھ بھی ہو جاؤ اور انگابات سے امتیاز جلیل نہیں جیتنا کیوں اتنی نفرت ہے آپ کو کہ ہماری جمہوریت میں ہر لوگوں کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے یہ نفرت کا ہے تو اسی لیے آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ ہماری آواز بھارت کی پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے اور اگر کل یونی فارم سیویل کوڈ ایکسا سیویل کوڈ کا خانون لائے جائے گا کیا ہوگا اس خانون میں بی جے پی نے اتھرا کھنڈ پردیس میں یونی فارم سیویل کوڈ کو نافت کر دیا اور یونی فارم سیویل کوڈ اتھرا کھنڈ میں کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کو شادی سپیشل میریج ایک کے تحت کرنا پڑتا ہے خدوے نکاح نہیں ہوگا خاضی صاحب نہیں ہوں گے گواہ نہیں ہوں گے مہر کا رقم دولن کو نہیں دی جائے گی بتاؤ آپ کل یہ خانون ملک میں آئے گا تو پھر ہماری سناک کو کیا ہوگا ہماری تہذیب کا کیا ہوگا ہماری مذہبی رسومات کا کیا ہوگا تو یہ بی جے پی کام کرنا چاہتی ہے میری عزیز دوستو اور مزرگو اگر آج بھی آپ اوٹ نہیں دالیں گے تو پھر کیا جواب دیں گے بولو اور پھر یہ جو بی جے پی کی امی دوار ہے انہوں نے ایک ویڈیو ان کا جاری ہوا کہ تیر مار رہے ہیں امیجنری تیر مسجد کی طرف وہ مسجد کی طرف نہیں تھا وہ شہر حیدراباد کے امن کے قلاف تھا وہ حیدراباد میں جو ہم نے بر سو مائنت کر کے یہاں پر امن قائم کیا وہ حیدراباد کو انیس سو اسی اور نوت کے دہے میں لے کر جانا چاہتے ہیں تیلنگانہ کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے اوٹ کا استعمال کریے بولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے اب یہ ہمارا مزاج گرامی یہ ہے کہ صبح اٹھ کے بولنگیں بیگام ذرا خیمہ بنائیں نہیں بنائیں تو اندر سے آواز آئیں گی جا کے لے کیا ہو ارے اتی جلدی نہیں کھلتی بڑے کی دکان یا چھوٹے کی دکان ارے بھائی یہ چھوڑو ایک دن صبح صبح نکلو لے کے جاؤ اپنی بیگام کو اپنی والدہ کو پولنگ بوت کو جاؤ جا کے پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کے آؤ اور فون کرو سب کو کہ کیا بھائی صاحب آج اوٹ ڈالے نہیں ڈالے تو یہ کام ہم کو اور آپ کو کرنا ہے ڈرنے اور گھورانے کی ضرورت نہیں ہے موڈی جی جو ہے نا پھیکھنے کے بڑے ماسٹر ہیں لمبا لمبا چھوڑتے لمبا لمبا اب بول رہے کہ مہیلاؤں کو تین لاکھ ملیں گا ہمارے آسیم بیخار اچھا بولے ارے بھائی وہ تین لاکھ میں نے پندرہ لاکھ کتے ہو گئے اٹھارہ لاکھ ہو گئے وہ کہاں مگر موڈی جی بول رہے میں یہ کروں گا میں وہ کر دوں گا ایسا کر دوں گا آپ سونچو ایک وزیری آزم وکشد بھارت چندرائن تری پانچ ٹھلین کے اکانمی سیکیورٹی کانسل کی پرمنٹ میمبر شیپ کیا کیا بول رہے تھے اب آگے اپنے اوریجنل گیرنٹی پر اپنے اوریجنل گیرنٹی پر آگے جہادی بول رہے ہیں اب بول رہے کہ کیا کیرکٹ میچ میں ریزرویشن ملے گا ارے موڈی جی کون سا کیرکٹ میچ ہو رہا ہے کیرکٹ میچ تو دس سال سے ہو رہا ہے نا اور موڈی جی بولتے ہیں کہ اوٹ دو میر کو یہ تو تعلہ لگ جائے گا ارے تعلہ تو آپ اور کانگریس نے مل کر کھولا تھا آپ اور کانگریس نے مل کر کھولا تھا ایک ٹی سکس میں آپ نے کھولا تھا آپ بول رہے تالہ لگ جائے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس ملک کو بچانا ہے اس دیس کو بچانا ہے اور وزیر آزم کے باتوں میں مت آئیے بڑی بڑی وعدے کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کے پھیکنے کی مثال ایک کوئی جوک بنا دیا سعودی عرب کو گئی تھے نریندر موڈی ریاد میں ایک توپ تھی لمبی توپ وہ توپ کنریندر موڈی دو مرتبہ اس کا چکر مارے غور سے دیکھے آئینک اتار کے آئینک لگا کے اور وہ بازو ایک شیخ تھا احمد بلالہ کا دوست تھا شیخ تھا احمد بلالہ کا دوست تھا فون کر کے پوچھ لیا تھا انہیں کیا ہے تو موڈی جی بولے اچھی توپ ہے انہیں بولا بہت اچھی ہے کتنا دور پھیکتی موڈی جی پوچھے تو انہیں بولا واللہ ہی تجھ سے کم پھیکتی اب یہ معاملہ ہو چکا ہے یہ معاملہ ہو چکا ہے آپ بتائیے وزیر آزم جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں ایک لمبی لمبی چھوڑ دے رہے ہیں ارے بھائی دیش تو رہے گا نا موڈی جی آج آپ جو بھاشا دے رہے نا وہ وزیر آزم کو زیب نہیں دیتا آج آپ وزیر آزم ہے کل نہیں رہیں گے ملک تو رہے گا ایک الیکشن سے ملک تو ختم نہیں ہو جائے گا نا مگر آج جو اب نفرد کی اب بیج بو رہے اس سے ملک کو نقصان ہوگا اور یہ بار بار آرے سیس والے بولتے راشترواد نیشنلزم ارے آرے سیس والو چلو بھر پانی میں تم ڈوب مرو دو ہزار سکوئر کلومیٹر پر چین خفزہ کر کے بیٹھ گیا کتے چار سال ہو گئے ٹائن ٹائن ہو گئی موڈی کی کوئی زمین پہ خفزہ کر کے بیٹھ گیا دو ہزار سکوئر کلومیٹر پر نرندر موڈی کچھ نہیں بولتے چائنہ کو پینس سٹھ پٹرولنگ پائن میں پچیس چلے گئے بتاؤ یہ کون سا راشترواد ہے تمہارا کہ تم چائنہ کو کچھ نہیں بولیں گے ہم ایسا کر دیئے زادنا سنگھ بولتے ہم گھر میں گس کے ماریں گے ارے گھر میں گس کے آ کے چین بیٹھا ہے نا تھاکور صاحب نکال کے پھیکو اس کو اور آخری بات میں سلام کرتا ہوں ہمارے دیش کے راشپوتوں کو کہ موڈی کی کیبینٹ کا ایک وزیر اس کا نام رپالہ تھا رپالہ نے گجرات کے راشپوتوں کے بارے میں کچھ بکواس بک دی تو گجرات کے راشپوتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بی جے پی کوٹ نہیں دیں گے وہ بات پھیل گئی راجستان تک وہ بات پھیل گئی اتر پردیش تک اب جب نرندر موڈی نے بھارت کی علم سنگک سماج کے مسلمانوں کو گس پیٹھی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ناراضگی کا اظہار جمہوری طریقے سے نہیں دکھائیں گے کیا آپ گس پیٹھی ہیں بولو آپ گس پیٹھی ہیں کیا آپ لوگ تو پھر آپ تیرا تاریخ کو اپنا غصہ موڈی کے خلاف اوٹ دے کر استعمال کریں گے راشپوت تو فیصلہ کر لیا ہم نہیں مانیں گے ان کو بی جے پی لگی ہوئے ان کو منانے کے لیے مگر ان سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے ہمارے دلیتوں سے دلیت بھائی بینوں سے سبق حاصل کرنا ہے کیوں جان گئے کہ موڈی اگر آئے گا تو بھارت کے سمیدھان کو ختم کر دے گا یا بیسک سکچر کو ختم کر دے گا پورا دلیت سماج کھڑا ہو گیا میں ماراشتہ اور انگاباد گیا تھا مجھے امبیٹ کر بابا صاحب کی فوٹو دیتے آئین کی کتاب دیتے اور ہاتھ پکڑ کے بولتے بھاؤ سمیدھان کو بچا لے سمیدھان کو بچا لے ورنہ موڈی سمیدھان کو ختم کر دے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ واق سیاسی شعور کو اپنے اجاگر کرنے کا اور اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تیرہ تاریخ کے دن اپنا ایک 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 اوٹ منلس کے عقمے استعمال کریے اور اسی لئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کسی ایک ایک شاعر صاحب نے حیدر آباد کے ان کا نام کیا ہے نام نام بار بار بھل جا رہا ہوں میں یہ ہاں کیا نام بولے ہاں خامہ خان کو سنتے ہری سنگھ کو سنتے ہری سنگھ کو سنو آپ ہری سنگھ جو ہے ڈھکنی زبان میں لکھے کس کے بارے میں لکھے میرے سے نہیں پوچھنا وہ آپ فیصلہ کر لینا امہ بابا کو بھول گیا ساس سسرے میں گھول گیا ساری جنتا کو ہولہ بنا رہا ہندو مسلمان کو لڑا رہا اب یہ اس پہ زیادہ بولنا شادی کر کے جورو کو بھگاتا اینار سی بول کے ہم کو ڈراتا بار بار باہر کا دورہ کرتا جنتا کے پیسے برباد کرتا خاتل اور زانیوں کو چھوڑتا بے گناہوں کو خید کرتا منگل سوتر کی جھوٹی افاہ اڑاتا غریب لوگوں کا مزا کھڑاتا لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتا سوکیدار بن کے اچھل رہا اپنی اوقات بھول گیا اب تیرا تاریخ کوٹ نہیں دالے تو میں بلالہ بولیں گے ہورے کائرے تو تیرا تاریخ کے دن آپ نکلیں گے نا میرے بھائی اور تیرا تاریخ کے دن ملک پیٹ کے آسمانوں پہ کیا نظر آئیں گا کیا نظر آئیں گا اور ہم کیا کریں گے کیا کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ